نمستے دوستوں میں ہوں رام شاہد و راج بات کرنے والا ہوں سنی لیون کے بارے میں سنی لیون کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بیورز اتنے سمجھدار تو ہیں ہی لیکن پھر بھی ہم آپ کو ان سے جڑے راج اور کچھ ایسے تتھیوں سے روبرو کرائیں گے جن سے ساعت آپ ابھی تک واقع نہیں ہوں گے کرنجیت کور وحرا اور سنی لیون ہاں اصلی نام یہی ہے انڈو کنیڈین امریکن اوینیتری ویوسائی اور پور فونسٹار کی اوینیتری ہیں انہیں ہندی فلموں میں آنے سے پہلے کئی طرح کے سنگٹھنوں کا بروز بھی جھیلنا پڑا کیونکہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ تو جگ جاہر ہے اور بھارت جیسے دیس میں لوگوں کی بھاؤنا جلد ہی آہت ہو جاتی ہیں خیر انڈسٹری میں بھی کئی لوگوں کی طرف سے ان کے خلاف بروز کے سوروٹ ہے لیکن آخر کار انہیں بھٹ کیمپ کے ساتھ ہندی فلموں میں بریک ملا انہیں پہلی بار جب بگ بوسٹ کے گھر میں محیز بھٹر نے دیکھا تو انہیں اپنی فلم میں کاشٹ کرنے کے لیے آفر دے دیا سنیل نے ان کا جنم سارنیا اور ٹیڈیا کناڑا میں ایک سکھ پنجابی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا جنم تبت میں ہوا تھا بعد میں بھی دلی میں رہنے لگے وہیں ان کی ماں ہمانچل پردیس کی ہیں ان کے پریوار نے سنی کا داخلہ کیتھلے کی سکول میں کرایا تھا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ پبلک سکول میں جانا سنی کے لیے سرکچت نہیں ہے سنی نے ڈینیل ویور سے سادی کی ہے سنی نے برس 2018 میں ایک بچی کو گوت لیا تھا اس کے بعد سیرو گیسی سے دو جڑوا بچوں کی ماں مانی فلمی کریئر فلموں میں ان کے کریئر کی سنگرز کرنا پڑا کہ کوئی پور پورنشٹار تھی اور انہیں کوئی بھی نرماتا یا ندرسک اپنی فلم میں نہیں لینا چاہتا تھا حالانکہ اس کے باب جود وہ اپنے اوینی کے دم پر وولی ووڈ کی کئی فلموں میں کام کر چکی ہیں اور اپنے اوینی کا لوہا منوایا ہے بگ بواؤس سیزن پانچ میں آنے سے پہلے سنی لیون کا نام بہت کم لوگ جانتے تھے اس ریالیٹی سو میں آنے کے بعد ہی لوگوں پتا چلا کی بھی پورنشٹار ہے اور اس کے بعد دورت بھارت میں لوگ پر یہ ہو گئی سنی لیون کو فلم نرماتا مہیس بٹ نے بگ بواؤس سو میں کے اندر جا کر اپنی فلم کی کہانی سنائی تھی جو سنی کو بہت پسند آئی بھٹ کی نگاہ بہت پہلے ہی سنی پر تھی انہوں نے اپنی فلم کلیوک کے لیے بھی سنی کو سائن کرنے کے لیے کچھ کہا تھا لیکن سنی نے تب ایک ملین ڈالر مانگے تھے اور یہ رقم سن بھٹ نے انہیں سائن کرنے کا ارادائی چھوڑ دیا تھا تیرہ مائی 1981 کو جنوی سنی اپنا اصلی نام کلین ملوکتر بتاتی ہے جبکہ پاسپورٹ پر انہوں کا نام کلین جیتکور وہرہ لکھا ہوا ہے فون فلموں کا جب انہیں اوپر ملا تو نام مدللے کی بات چلی اور انہوں نے اپنے لیے سنی نام پسند کر لیا تھا بولیوڈ کے ایک لوگ پھر یہ کلاکار کا نام بھی سنی ہے یعنی سنی ڈیور سنی لیون اور سنی دیول کو لے کر ایک جو بہت لوگ پھر یہ بھی ہوا ہے یعنی سنی لیون سنی ابھی نیتہ سنی دیول سے سادی کر لے تو پتی اور پتی دونوں کا نام سنی دیول ہو جائے گا بچپن میں سنی کو ہاکی کھیلنا بہت پسند تھا اکثر بھی لڑکوں کے ساتھ ہاکی کھیلتی نجراتی تھی انہیں آئی سے سیٹنگ کرنا بھی پسند ہے سنی نے پونڈ انڈرسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے ایک بیکری دتھا ایک ٹیکس اینڈ ریٹائیمنٹ فرم میں کام بھی کیا ہے سنی کو موڈلنگ کرنے کی سلائے ان کے ایک کلاس میٹ نے دی تھی ایک فوٹوگراؤپر سے ملاقات ہوئی اور پینٹا ہاؤس میکجین کے لیے انہوں نے پوز دیا اس کے بعد ان کے پاس پرستاؤں کی جھڑی لگ گئی سنی کو میکجین کے لیے نیوٹ پوز دینے میں کافی اسکوپ نجر آیا پیسہ اور دیس بیدیس گھومنے کا اوسر بھی بہت تھا اس لیے انہوں نے اس دیسا میں قدم بڑھائے برس دوجہ تین میں سنی نے بندڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے تین سال کا قرار کیا تھا اور ہارڈکور پونگراؤپ ہی دنیا میں قدم رکھا سنی کی پہلی فلم کا نام سنی تھا پون انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بے لیسپین سین ہی کریں گی ان فلموں میں کام کرنے کے بعد سنی نے سنی کریوانوں کی سنکھیا بڑھتی ہی چلی گئی اور بے ان کی فلم دیکھنے کے لیے اتاولے ہونے لگے بس دو جہ ساتھ میں سنی کیمرے کے سامنے پونس کے ساتھ آنے کے لیے راجی ہو گئی انہوں نے پارٹنر بنے میٹ ایرکسن جو ان کے منگیتر تھے انہوں نے بریشٹ انلالجمنٹ کروا کر اپنی پہلی بار پونس کے ساتھ فلم کی فلم کا نام تھا سنی لفز میٹ میٹ سے سنی کا رشتہ جب ٹوٹ گیا تو انہوں نے دوسرے پونسوں کے ساتھ بھی فلم کرنے کے لیے ہامی بھر دی اور ٹومی گن، چولز ڈیرہ، جیمز ڈین جیسے فورسوں کے ساتھ بھی فلمیں کی سنی نے اپنی لوگ پریتہ کا جم کر فائدہ اٹھایا فلم نے دے سک بن ایڈلٹ فلمیں بنائیں انٹرینمنٹ کے جریعے ان فلموں سے پیسہ کمائے کئی لوگ پریئے اتبادوں کی موڈلنگ بھی کی بس دو جہ پانچ میں ایم ٹی بی انڈیا کے لیے انہوں نے ایم ٹی بی آوارڈز کے دوران ریڈ کارپیٹ ریپورٹر کی بھومی کا بھی لبھائی تھی سنی لیون کو لگتا ہے کہ بھارت کے لوگ انہیں نہیں سوئی کاریں گے لیکن ان کے آرشچے کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ لوگ ان سے اچھے سے ملتے ہیں اور ان کی سندرتہ کے دیوانے ہیں سنی نے ایڈلٹ فلموں کے علامہ کچھ فلمیں اور ٹی وی سو میں بھی کام کیا ہے اپنے سواست کو لے کر سنی بیہت جاگروک ہیں بیرو جانا بارک آؤٹ کرتی ہیں اور اپنے فگر کو سیپ میں رکھتی ہیں سبجیاں پھلوں کے جوز اور دودھ بھرپور ماترہ میں لیتی ہیں سنی لیون اب بولیوڈ کے بڑی اسٹارز میں اسٹارز کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں سنی اپنی ہندی پر محنت کر رہی ہیں اور ڈانس بھی سیکھ رہی ہیں تاکہ بولیوڈ میں لمبی یہ نہیں کھر سکنا سنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ بینا کسی کے دواب میں اپنی مرجی سے چنا ہے اور بے جو کرتی ہیں انہوں نے اس پر گرب ہے سنی لیون نے لگ بھگ 32 ایڈل فلم میں بطور ایکٹرز کام کیا ہے اور 25 فلموں کا نیدیسن بھی کیا ہے سنی کے پتی ڈینلیل ویور ہے جو سنی کا سارا کام بھی سموالتے ہیں لاغنی ایم 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 ایس ٹو کے لیے ہاں کہنے کے بعد بے ایک تاکہ پور کے آفیس میں ان سے ملنے برکہ پہن کر گئی تھی سنی بائی سیکسویل ہے لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آیا گا آج کے لیے تنا ہی ملاقات جلد ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے نوستکار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بگلنے والے ایک نگھنٹی اسے پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹ پیسن آپ کو ہمیں سائے ملتے رہے سکریہ دیکھنے کے لیے